یار ویسے تو سائنس کچھ لوگوں کو بے حدی بورنگ لگ سکتی ہے مگر سائنس کے کچھ ایسے کمال کے فیکٹس ہیں جو آپ سبی کو بے حدی کمال لگنے والے ہیں اور پائی سائنس کے ان ساتھ فیکٹس کو جاننے کے بعد آپ کو سائنس بہت زیادہ مزیدار اور انٹرسٹنگ لگنے والی ہے یار شاید آپ سبی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس دنیا کی سب سے coldest place ہمارا مون ہے یار اگر آپ یونیورس کو ٹیسٹ کرو گے تو اس کا سواد آپ کو رسبری جیسا لگنے والا ہے یار آپ سب مجھے کہو گے کہ بھائی یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے بھائی یونیورس یا یونیورس کو ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے تو برو یہ بات میں بینہ کسی لولی کے نہیں بلکہ سائنس کی کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد بول رہا ہوں یار ہمارے سائنٹسٹ کو ملکی وے کے ایک ڈرسٹ کلاوڈ میں ایتھیل فورمیٹ نام کا کیمیکل ملا جو رسبری میں بھی پایا جاتا ہے اور اسی بیس پر سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ یونیورس کا ٹیسٹ رسبری جیسا ہونے والا ہے برو کوئی بھی انسیکٹ ہوا میں کسی بھی سپیس شیٹل کے مقابلے کئی گناہ زیادہ تھی جسے اڑتا ہے اور یہ بات شاید آپ کو آج سے پہلے پتا ہی نہ ہو یار کوئی بھی اڑنے والا انسیکٹ صرف ملی سیکنڈ میں ہی 3.14 انچ تک جمپ کرتا ہے اور یار یہ نمبر تو کسی بھی سپیس شیٹل کے مقابلے پچاس گناہ تک زیادہ فاسٹ ہیں جو بے حدی کمال ہے اور میرے بھائی آپ کو یہ بات تو اور بھی زیادہ حیران کرے گی کہ اڑنے والی یہ شوٹے انسیکٹس اپنی ہائٹ سے سو گناہ اوچھا جمپ کر سکتے ہیں اور یار اگر انسان بھی اتنا اوچھا جمپ کر پاتے تو ہم صرف جمپ کرنے سے ہی ایمپائر سٹیٹ بیلڈنگ تک پہن سکتے تھے یار شاید آپ سبھی کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے لنگس یعنی ہمارے فیپڑوں کا سائز ایک ٹینس کوٹ کے جتنا ہوتا ہے اور اگر بھائی بھائی اگر ہمارے فیپڑوں کو فیلا دیا جائے تو ان کا سائز ایک ٹینس کوٹ کے جتنا ہونے والا ہے اور برو اس سے بھی روچک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے شریر کا ایک ایسا حصہ ہے جو پانی میں بھی تیر سکتا ہے برو یہ بات تو میں آپ سبھی کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شام کے مقابلے ہماری ہائٹ مورننگ ٹائم یعنی کی صوبہ کے سمیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے مگر یار شاید آپ نہ جانتے ہو کہ آئیفل ٹاور کی ہائٹ بھی سمیں کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے اور اس کی ہائٹ ویدر پر ڈپینڈ رہتی ہے یار اب کچھ لوگ مجھے بولے گے کہ بھائی کچھ بھی یا کچھ بھی بولتا ہے تو بھائی فل ٹاور کی ہائٹ اپنے آپ کیسے بڑے گی اور کیسے کم ہوگی یار اصل میں اس کی ہائٹ سمر میں یعنی کی گرمی کے سیزن میں 5.9 انچز تک لمبی ہوتی ہے اس کا ریزن ہے کہ گرمی کے سمیں میں میٹر کافی زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے گئیس گئی ریسرچوں کے بعد یہ بات پتا چلی ہے کہ زیادہ کافی پینے سے وومنز کی بریس سائز ڈگریز ہوتی ہے حالی میں ایک ریسرچ میں 3000 وومنز پر سٹڈی کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ زیادہ کافی وومنز کی بریس سائز کو کافی زیادہ ڈگریز کرتی ہے یار دراصل اس کی وجہ ہے کیفین جو فیٹ کو برن کرتی ہے یار بھائی یہ بات تو آپ سبھی جانتے ہو کہ ہماری پوٹی کا سب سے مین پارٹ یار شوڈو مین نہیں سب سے خاص پارٹ ہمارا برین ہے مگر آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارا دماغ ہر سمیں ایکٹیو رہتا ہے چاہے آپ سو رہے ہو چاہے آپ جاگ رہے ہو چاہے آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہو چاہے گرل فرین کے ساتھ ہو چاہے کسی کے بھی ساتھ ہو آپ کا برین ہر سمیں ایکٹیو رہتا ہے اور برو اسی کے چلتے ہی آپ کا دماغ ہر گھنٹے پانچ پوائنٹ چار کیلوز اس کو برن کرتا ہے تو جار یہ تھے ساتھ بہت ہی کمال کے سائٹ فیک فیکٹ آپ کا ان میں سے کونسا فیکٹ سیوریٹ ہے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا اس ویڈیا کو لائک بھی کر دو شیئر بھی کر دو اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دینا موسیقی